یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کی قربت کا مہینہ ہے اور میں صرف ایک حدیث سنا کہ ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا بلا شبہ یہ پیغام تھوڑا سا بھاری ہوگا لیکن داشت کسی میرے محترم کی سمجھ میں آ جائے جب لیلت القدر اس کی تلاش کے لیے ہم رات جاگتے ہیں تو دعائیں کیا کرتے ہیں کون بتائے گا کہتے ہیں یہ ترمزی کی روایت ہے راویہ اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور شیخ البانی رحمت اللہ علیہ ربی اس کو حسن کہتے ہیں کون بتائے گا اس کا ترجمہ کون بتائے گا اس کا ترجمہ ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی بیان کرتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب کوئی بیان کرتا ہے تو میرا دعا کرنے کو جی چاہتا ہے یا اللہ ان کو مجھ سے بھی بڑا علم بنا یہ مجھ سے اچھا بیان کرنے والے بن جائیں گے فاعفو عنی کیا ترجمہ ہے اس کا معاف کر دے کیا معاف کر دے میرے گناہ معاف کر دے کتنے دیکھ لے نا سارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ آدھے گناہوں کی کبھی آپ نے دیکھا کسی اعتقاف میں کوئی بیٹھا ہو رو رہا ہو یا اللہ اگر دس من گناہ ہیں تو چھ من گناہ معاف کر دے باقی اگلے رمضان میں کرواروں کوئی کہتا ہے ایسا اچھا اس کا مطلب یہ نکلا کہ فاعفو کا ترجمہ آپ نے کیا کہ سارے گناہ معاف کر دے ایسا ہی ہے کس کس بھائی کے اتفاق کے ہاتھ کھڑا کرے پھر نہ نہیں اپنے اتفاق سے پھر عفا یعفو کا مطلب ہے کہ ٹوٹل معافی ایسا ہی ہے بائیس روایتوں کے الفاظ ہے یہ تو ایک حدیث ہے بائیس حدیثوں میں آیا ہے فاعف اللہا داڑیوں کو معاف کر دو کتنا معاف کریں اب آواز نہیں آئی دیکھیں میری بات میں جھول ہو سکتا ہے آپ کی بات میں جھول ہو سکتا ہے لیکن کیا محمد کریم کی بات میں جھول ہو سکتا ہے جب اللہ کی رسول نے فرما دیا ہے فاعف اللہا چاڑیوں کو معاف کر دو وحف الشوارب اور موچوں کو کٹوایا کرو یہ حدیث کن لوگوں کے لئے کن کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم اللہ تعالیٰ انبیاء کو نہ دیتے اگر یہ عیب ہوتا تو کم از کم انبیاء کے مبارک چہروں پر یہ بال اللہ نہ اگاتے ہو سکتا ہے آپ کو یہ کسی اور میرے بھائی کو غصہ آتا ہو کسی میرے اس بھائی کو دیکھ کر جو بھول کے یہ اتار دیتا ہے اور سنت کے بالوں کو اتار کے نالی میں پھینک دیتا ہے لیکن میں غصہ نہیں میں محبت کا پیغام دینا جاتا ہوں سچ بتائیے جس کو اللہ کے پیغمبر کا چہرہ پسند نہیں ہے اس کا اسلام اللہ کو پسند آئے گا سچ بتائیے آپ چکے اس وطن عزیز کے باسی ہیں شاید اس زبان سے زیادہ سمجھیں آپ جب ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو انتخابی نشان بھی تو ہوتا ہے نا لائن پہ لگ جائے تو ابھی بوگس ہو گیا ادھر ہو گیا آپ کا انتخابی نشان کیا ہے مسلمانوں کا کیا ہے کیونکہ حدیث کہتی ہے خالف الیہود یہودیوں کی مخالفت کرو خالف النصارہ عیسائیوں کی مخالفت کرو خالف المشلقی مشلقوں کی مخالفت کرو خالف المجوس مجوسیوں کی مخالفت کرو کیسے مخالفت کریں ماروڑ پہ ٹائر جلائیں یہ تو بغرب میں ایسا تصور دی مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا مسلمان تو خیر خواہ ہوتا ہے مسلمان تو کسی کو نقصان بچانا پسند نہیں کرتا امن جس کے دل میں جس کی سوچ میں جس کے فکر میں جس کی عمل میں ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے فساد ہی نہیں ہو سکتا مومن حدیث دیکھا ہے مخالفت کیسے کرو یہ چاروں قسم کے لوگ معاف نہیں کرتے تم اس کو معاف کر دو اللہ حضور جلال کا فیصلہ دیکھئے اللہ نے کائنات میں سب سے خوبصورت کن کو بنایا آدھا حسن جو پوری کائنات کا دیا تو کس کو دیا یوسف علیہ السلام کو کوئی ایسا نبی ہے جس کے چہرہ چہرہ انور پہ یہ بال نہ ہو ہم تو کہتے ہیں نا شاید میں اچھا نہیں لگوں گا تو وہ عزیز مصر کی بیوی نے کس کو دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹی تھی ہاں اس کا مطلب ہے کہ حسن ہوا نا لیکن کوئی میرا محترم بھائی بتا سکتا ہے تاریخ کا کوئی ورق کہ کسی بھولے ہوئے مسلمان کو جس نے شیف کی ہو دیکھ کے کسی نے ناکن بھی کٹا ہو حسن کس میں ہے بھر دنیا میں ایک بیٹی کا نکاح دینے کے لیے کہتے ہیں پہلے بچہ دکھاؤ شوفہ اسلامیہ ہوتا ہے سب سے پہلے ان کے نظر کہاں جاتی ہے چہرے پہ جاتی ہے جس نے جنت کی ہوریں دینی ہے اگر وہاں بھی یہ شرط لگ گی تو کیا بنائیں گے میں آپ کی خدمت میں عدب سے احترام سے اور دل کے تھا گہرائیوں سے محبت سے یہ گزارش پیش کرتا ہوں اکیلے بیٹھ کے بھی سوچو دو دو بیٹھ کے بھی سوچو صرف دل سے اتنا پوچھو میرا آئیڈیال کون ہے وہ چھ چھ سات سالہ بچے جو نا وہ کہتے ہیں ڈیڈی ڈالر کے پنچ چاہیے بیٹا کیوں میرے دوست نے بھی ایسا خریدہ ہے کیسی محبت ہے آج بچہ بھی کہتا ہے مجھے اپنے دوست کی جیسی چیزیں چاہیے میری کیسی محبت ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ پسند نہیں ہے اور جو میرے بھائی ہو سکتا ہے بعد میں سوال بھی کر لیں جو بھولتے تو ہیں لیکن آدھا بھولتے ہیں کہتے ہیں بھی تو ڈاڑی ہے نا میں ان کی خدمتِ آلیہ میں گزارش کروں گا دنیا کے اندر قرآن بھی موجود ہے جملہ کتبِ حدیث موجود ہیں کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ سید المرسلین کو بال بھی کٹا ہوئے دلائل کی دنیا ہے نا آپ دستور کو مت چھوڑیے آپ کہتے ہیں آرگیو کریں گے ڈیبیٹ ہوگی آپ دنیا کے اندر کتنے مقتبات ہیں کوئی ایک تو حدیث دکھائیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے تو ماننے گری تیار ہیں تو پھر لاکھ لوگ کہتے رہیں عظمت وہ ہے جو اسلام نے دی ہے اگلی بات جو میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اللہ اس کہنے میں اگر کوئی کوئی تائی رہ گی ہے تو معاف کر دے جو بھولے ہوئے ہیں ان کو تو سمجھ اطاف فرما دے کوئی ہے میرا بھائی جو وعدہ کرے کہ انشاءاللہ اس رمضان میں میں اچھا بن کے جاؤں گا اللہ کے سامنے اللہ آپ کو بہت برکت دے لہا العالمین ان کو عزتوں والی زندگیت لہا فرما